السلام علیکم مفتی صاحب مرغہ زباہ کرتے وقت اگر مرغہ کی گردن پوری اتر جائے الگ ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے عبدالقادر گڑھ برواری سوپول سے سوال کرتے ہیں اگر زباہ کے دوران مرغ یا مرغی یا بکرہ یا بکری یا جانور کا گلہ الگ ہو گیا تو اس سے وہ جانور حرام نہیں ہوتا ہے نہ ہی اس کا گوشت حرام ہوتا ہے البتہ ایسا کرنا فقہان مکروح لکھا ہے چونکہ اس میں جانور کو عذیت اور تکلیف زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے اس کا معمول نہ بنایا جائے ہاں اگر کبھی چھوڑی زیادہ تیز تھی یا انداز نہیں لگا اور وہ رہتے رہتے ایسا ہوا کہ اس کی گردن الگ ہو گئی تو ایسی صورت میں جان بجھ کر کے انسان نہ کرے کبھی کبار ایسا ہو گیا ہے تو جانور بھی حلال ہوگا قربانی کر رہا ہے تو قربانی بھی ہو جائے گی گوشت بھی حلال ہوگا یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ اگر گردن الگ ہو جائے تو وہ حرام ہو جاتا ہے اور اس کا گوشت حرام ہو جاتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے جانور بھی حلال لیتا ہے زبیہ حلال لیتا ہے اس کا گوشت حلال لیتا ہے البتہ ایسا عمل کرنا یہ فقہان مکروح لکھا ہے